کیا الیکٹرک نے شہر قائد میں بطرین لوڈ شیڈنگ کا پلان بھی تیار کر لیا ہے پہلی بار رہاشی علاقوں کے ساتھ سنتوں کو بھی گھنٹوں بجلی کی بندش برداشت کرنا پڑے گی کیا الیکٹرک کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ٹیرف ڈیفرنشل کی رقم ادا نہ کی گئی تو پی ایس او کے ساتھ سوئی صدرن کو اداعییں کرنا مشکل ہو جائے گا کیا الیکٹرک کی جانب سے وزیراعلا سن کو خط لکھ دیا گیا جس کے مطابق کیا الیکٹرک کو پچیس ارب روپے ٹیرف ڈیفرنشل وصول کرنا ہے اداعی نہ کی گئی تو پی ایس او اور سوئی صدرن کو اداعییں کرنا مشکل ہو جائے گا اس وقت کراچی میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے کیا الیکٹرک نے شہر قائد میں بترین لوڈ شیڈنگ کا پلان بھی تیار کر لیا ہے پہلی بار رہائشی علاقوں کے ساتھ سنتوں کو بھی گھنٹوں بجلی کی بندش برداشت کرنا پڑے گی کیا الیکٹرک کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ٹیرف ڈیفرنشل کی رقم ادا نہ کی گئی تو پی ایس او کے ساتھ سوئی صدرن کو اداعییں کرنا مشکل ہو جائے گا کیا الیکٹرک کے جانب سے وزیرا راستن کو خط لکھ دیا گیا ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ با ریپورٹ جائے